مرزا ندیم بیگ لائک بھی کیا کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں اگر آپ اسے مفید سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے میری بہت محنت ہوتی ہے میں نہ ہی تو کسی سے کوئی با مافضہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں نہ کوئی اسوسییشن نہ کوئی فیڈیشن نہ کوئی سرکاری ادارہ یہ صرف میری ذاتی کوشش ہے اور اگر کوئی چار پیسے بنتے ہیں تو وہ یوٹیوب سے بنتے ہیں لیکن اس کا سارا انحصار آپ لوگوں پر ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی ریسٹورنٹ کے تراسہ کی کنوپی ہو یا تول دو گھاروں کی بالکونی کو سنشائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایا ہو سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں پرسیانہ پورتاس کورنیہ ہمارا فون نمبر ہے ناظرین محترم آج ایک بہت ہی اچھی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ خبر ان لوگوں کے لیے اچھی ہے کہ جو اس وقت سپین کے اندر ان لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ معاملہ کافی دیر سے اٹکا ہوا ہے کیونکہ یہاں کی حکومت میں جو ہے اس طرح خیروں کے لئے کے اندر جو ہے وہ نئی اصلاحات لانے کا اعلان کیا تھا کہ جس کو ریگلیمنٹو کہا گیا تھا وہ ریگلیمنٹو کب ہوں گی کیسے ہوں گی تو یہ جو ہے یہ آج میں آپ کے سامنے گوش گزار پیش کروں گا اور اس میں جو ہے مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے اور آپ کو پورا یہ پروگرام دیکھنا ہے کیونکہ اس کے شروع میں کچھ ایسی باتیں ہیں تمہیدن کے جو بہت ضروری تھی ناظرین محترم سپین میں موجودہ حالات میں مائیگریشن کے سنگین ترین بوران سے گزر رہا ہے ملک میں سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جو سپین میں ان لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سپین کے ہر شعبہ میں سستی مزدوری کے نام پر ان کا استحصال یعنی ایکسپلائیٹیشن کیا جا رہا ہے رمہ سال نو اپریل کو ہسپانوی کانگریس نے مہاجرین کی ریگولیزیشن یعنی ریگلیمنٹو دے استرانخیریہ کے قوانین پر دوبارہ غور اور تبدیلیوں کا اندیا دیا تھا مگر بظاہر اس پر تیز رفتار عمل درامت نہیں ہوا اور دوسری جانب دو سیاسی جماعتیں سمار اور پویدے موسی زمن میں عمل کو تیز کرنے پر اسرار کر رہی ہیں سیاسی جماعتوں پارٹیدو پاپولر اور سوشلس پارٹی نے ایک پیش کردہ مصفدہ میں ایڈجسٹمنٹ کا بھی اعلان کیا ہے رائٹ ونگ کی اپوزیشن جماعت پارٹیدو پاپولر پیپے کے سیکٹری جنرل کوکا گاما نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سپین میں مائیگریشن کی بہرانی صورتحال کا اعلان کرے اور مطالبہ کیا کہ وہ آئیز لینڈ کناریہ سیوتا مائیگریشن کے پریشر سے متاثر ہونے والے دیگر علاقوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ علاقے ایسے ہے کہ جو سپین میں داخلے کا ہوتے ہیں اس تمام صورتحال میں انتہائی متصب ایمگرنٹس مخالف اور ایکسٹریم رائٹ ونگ کی جماعت باکس کے صدر سمتیاغ و آباسکل نے اعلان کیا ہے کہ اگر رائٹ ونگ کی پارٹیدو پاپولر کے رہنما البرتو نونیس فیخو کو حکومت کرنے کے لیے ووٹو کی ضرورت ہے تو وہ ایمگرنٹس کے ملک بدری یعنی ڈیپورٹیشن کے منصوبے کا اعلان کرے اور ایمگرنٹس کو ان کے اصل ممالک واپس بھیوایا جائے موجودہ صورتحال کے آغاز پر سپین کے وزیراعظم پیدرو سانچز نے نقل مکانی یعنی مائیگریشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے عظم کا اعلان کیا تھا یعنی جو لوگ سپین میں ان لیگل سٹیٹس کے ساتھ موجود ہیں ان کو لیگل سٹیٹس کا جو ہے وہ بنایا جائے آم بی اصلی زائی کا بی اصلی لفظت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیعہ عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چود ریسکندر حیاب گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ اس زمن میں سپین میں مہاجرین یعنی میگرینٹس کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور لیفٹ ونگ کی بعض سیاسی جماعتوں جن میں اسکیرہ روپولیگانہ سوشلس پائیٹی سامار پویدے موس اور کئی علاقہ ہی جماعتیں شامل تھی اس مسئلے پر آواز بلنگ کی تھی اور چھے لاکھ دسکتوں کے ساتھ ایک درخاص حکومت کو بجوائی تھی کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں جس پر سوشلس حکومت نے ریگلیمنٹو دستراخیریہ یعنی امیگریشن کے نئے ضوابط مارے یقین دہانی کرائی تھی یقین دہانی میں کہا گیا تھا کہ ریگلیمنٹو دستراخیریہ یعنی امیگریشن کے نئے ضوابط کے بعد امیگریشن ورک ویزا کے ساتھ بھی اسپین میں آ سکیں گے اور یہ آپشن جو ہے یہ پیدرو سانچز نے پیش کی ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں امیگریشن کو ملازمت کا معایدہ مکمل کرنے کے بعد جو اس کام کے سکل رکھتے ہیں لیکن ان کو ورک کانٹریکٹ کا جو ہے وہ دیا جائے اور جب وہ کانٹریکٹ مکمل ہو جائے تو وہ اپنے ملک واپس چلے جائے یہ ایک اہلہ دا صورتحال ہے کہ جو پیدرو سانچز نے پیش کی ہے ویزا لے کر سپین آنے والے مائیگرینٹس کی حکومتی تجویز کی لیور یونین یو جی ٹی کے صدر پیپے البارز نے مخالفت کی ہے اور وہ اس اقدام کو کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپین حکومت کو ان لوگوں کو ترجیح دے رہے چاہیے جو پہلے ہی ملک میں موجود ہیں اور ان میں مقامی اور تارکین وطن بھی شامل ہیں البیرز کا اسرار ہے کہ زیادہ تر غیر ملکی ورکرز کو راغب کرنے کی بجائے پہلے ہی سپین میں مقیم لاکو ایمگرینٹس کو لیگل کیا جائے اور ان کی معاشی حالت کا حل تلاش کیا جائے یہ انہوں نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے کہ جو پیدرو سانچز نے پیش کی تھی کہ ایسے لوگوں کو بھی مدو کیا جائے دوسرے ممالک سے جو یہاں پر آئے اور ورک ویزے پر آئے اور کنٹریکٹ مکمل کر کے واپس چلے جائے تو یوجی ٹی نے جو ہے اس کی جو ہے مخالفت کی ہے سپین کی سوشل سکورٹی یعنی سغوری دات سوسیال انکلیوسیون یعنی شمولیت اور مائیگریشن کی وزیر علمہ سائز نے تصدیق کی ہے کہ ریگلیمنٹو اس طرح خیریا یعنی ایمیگریشن کے نئے ذوابت اکتوبر کے آخر تک تیار ہو جائیں گے ریگولیشن ڈرافٹ یعنی برہ دور دے ریگلیمنٹو فیلحال انڈر رویو یعنی اس پر نظر سانی ہو رہی ہے جس کی تیاری میں سیول سوسائیٹی اور مختلف سماجی اداروں کی طرف سے ایڈجسمنٹ اور کنٹریبیوشن کی گئی ہے ایمیگریشن ریگولیشن یعنی برہ دور دے ریگلیمنٹو میز پر ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ اکتوبر کے آخر میں نافذ ہو جائے گا یعنی کہ یہ اب جو پہلے تو استمبر میں اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے نفاذ ہوگا لیکن اب مزید ٹائم جو ہے وہ لیا گیا ہے اور اس کو اکتوبر تک اب مخر کر دیا گیا ہے اور وزیر جو ہے علمہ سائز انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں یہ جو ہے یہ لاغو کر دیا جائے گا ریگلیمنٹو اس طرح خیریا یعنی امیگریشن کے نئے قوانون میں ٹریننگ یعنی فارمیسیون روزگار یعنی ایمپلیو اور خاندان یعنی فملیا جیسے تین بنیادی پہلوں کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر امیگرنٹس رہ رہے ہیں ان کو پاہنر بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ یعنی فارمیسیون کے اوپر بھی خاص توجہ دی جائے گی اسی طرح سے ان کے روزگار کے مواقعوں کو بھی جو ہے ممکن بنایا جائے گا اور ان کے خاندان یعنی ان کی فیملی کو بھی بہتر حالات جو ہے وہ دیے جائیں گے کام کے کنٹریکٹ کرنے والی کمپنیوں کے طریقے کار کو آسان بنایا جائے گا غیر ملکی اور ان کے خاندان کو قانونی تحفت یعنی لیگل سکوٹی فراہم کی جائے گی ریزیڈنٹ کارڈ تک رسائی یعنی ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے نئی قسم کی آرائیگوز بھی متعارف کروائی جائیں گی کام کی جگہ پر استحصال کا شکار ہونے والے غیر ملکی امیگرنٹس کو ریگولائز کیا جائے گا اور جو جنڈر وائلنس کا شکار ہیں انہیں بھی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور دنیا بھر میں سپین کے کانسلیٹ امبیسز اور امیگریشن آفیز میں رابطوں کو منظم کیا جائے گا یعنی کہ جو اس وقت تک گیپ نظر آ رہا ہے جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا یاد رہے کہ امیگریشن ریگولیشن کے آخری ترمیم نے تین لاکھ غیر ملکی شہریوں کو اپنی حیثیت کو ریگولر بنانے کی اجازت دی تھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب امیگرنٹس کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانیہ بالنسیا جو سپین کے شہر ہے وہاں پر جو ہے ایک سانیہ ہوا ہے جس میں تین پاکستانی جو ہے وہ جہاں باہت ہو گئے تھے اور چار زخمی ہوئے تھے اس پر جو ہے پاکستان کے سفارت خانہ اور کانسلر نے جو ہے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ مظمع اظہار تازیت کا بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے تو وہ بھی میں شامل کر رہا ہوں کہ سپین میں متین سفیر پاکستان ظہور احمد اور کانسل جنرل مراد وزیر نے سانے بالنسیا میں پاکستانیوں کے علمناک انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین اور زخمیوں کے اہل خانہ کے لیے سفارت خانے کی جانب سے مکمل تعاون کی پیش کش کی ہے انہوں نے زخمیوں کی جلد سے یابی کی دعا کی پاکستانی ایمبیسی میڈٹ کی جانب سے جاری کردہ پریسلیز کے مطابق کانسلر وحید الرحمن بالنسیا میں موجود ہے تاکہ متاثرین اور ان کے لوحکین کی ہر ممکن مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے پریسلیز میں بتایا گیا ہے کہ سفارت خانہ اور کانسل خانہ مرہومین کی تجہیز و تکفین اور میتوں کو پاکستان بجوانے کے انتظامات کے لیے اہل خانہ اور مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے ناظرین محتمی یہ تھا آج کا جو پروگرام جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحیح کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی